اچھا جی یہ ونکیزر والا انجن ہے صرف بہانے مادل ریسٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کے سٹارٹنگ کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو فلینجر والا سوچ ہے اس کا یہ گریپ ہو گیا ہے اس گریپ میں آپ نے چیک کرنا ہے اگنیشن والا کرنٹ تو اگر اگنیشن والا کرنٹ آ رہے تو اس میں چیک کرنا ہے پلس یعنی ایک ٹیسٹڈ کے ایک تار اس کے ساتھ لگانے ہے کہ اس کے ساتھ نے پلس آ گیا تو ٹھیک ہے پھر تو آگے وہ ڈیزل پمپ یا اور مسلا ہو سکتے لیکن اگر پلس نہیں آ رہا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا سوچ جو ہے اس میں دیکھنے اس میں گراؤنڈ آئے گا اس سیڑھ والے تار پر تو یہ گراؤنڈ کمپیوٹر سے آتا ہے اس کو اور اس میں جو اگنیشن والا کرنٹ آئے گا وہ کمپیوٹر ایک ریلے آن کرتا ہے ای سیڑی والی تو اس کو آتا ہے اور پلس جینا وہ کمپیوٹر سے آتا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ دو چیزیں چیک کرنی ہوں اس کے بعد میں یہ رہا اس کا کمپیوٹر ہے یہ گریپے میں اٹھارنے لگا ہوں یہ ہو گیا اس کے گراؤنڈ والی تار اس میں گراؤنڈ دیکھنا ہے دو یہ ہو گئے آخری نمبر پر اور ایک ہی ہو گیا پہلے نمبر پر اس میں یہ گراؤنڈ آئے گا یہ جو گریپ ہے یہ سنسرو والا گریپ ہے یہ لگا ہو نہ لگا ہو یہ اس کے زیادہ تر پک کے ساتھ اور ریس کے ایکسیلیٹر نہ لے ہو تو پھر اس میں وہ چیک کرنا چاہیے اچھا یہ ہو گیا آخری والا گریپ اس میں اس والے تار میں کرنٹ آئے گا پہلے نمبر پر نیچے میں سے پہلے نمبر دوسرا چھوڑ کے تیسرا نمبر یہ تین تارے ہو گئی اگنیشن والے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ جو تیسرا نمبر تار ہے اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو فلینجر والا سوچ ہے سٹارٹنگ والا اس کو جو کرنٹ جاتا ہے نا وہ ریلے یہ آن کرتا ہے تو آپ نے اگر ریلے نہیں آن ہو رہا کرنٹ صرف کرنٹ نہیں آتا تو آپ نے یہ تار اتار کے گنیشن کے ساتھ ملا دینا یہ تیسرا نمبر تار تو اگر یہ بھی صحیح ہو گیا تو پھر آپ نے کمیٹر ہی چینج کرنے وہ تو اس میں کچھ نہیں ہے اور میں اس کو یہ کمیٹر لے کے آئے ہوں یہ مینویل والا ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے نا یہ آٹو ہے تو اس کا یہ ریلے نہیں آن ہو رہا تھا وہ تو ریلے میں میں نے آن کر دیا اس کو تو ابھی ذرا چیک کرتے ہیں سٹارٹنگ کا سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا تھا ایک دفعہ پھر اس سے مسئلہ ہو گیا تھا وہ ادھر میں تار لیز ہو گیا تھا اس وجہ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ابھی ذرا اس کو ایک دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں جیس پھر اس کو پھر کر دیا ہے اس کو اس سے پھر کر دیا ہے کوئی شروع کرتے ہیں سٹارٹ ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ ریلے نہیں آن کر رہتا ہے کمپیٹر اس کو میں نے وہ لگا دیا دوسرا سچ کے ساتھ ملا دیا ریلے آن ہو گیا اور گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی تو زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ کبھی کبھار وہ ریلے نہیں آن کرتا اور تو اس میں اتنا خاص کچھ نہیں یا تو پمپ ہی ہوتا ہے یا پھر کمپیٹرے سرا ہوتا ہے ریلے بھی بہت کم مسئلہ تھا یہ اس کا ریلے کتا رہے ہیں اور یہ اس کا کنپیٹر ہے تو اکثر یہی مسئلہ ہاتا ہے کہ یہ بس خود کی بندہ چپ کا سپے اتنا مشکل نہیں ہے تو میں تا رہا رہا ہوں تو اس کے بھی یہ چیک انجل لائٹ آن ہے وہ درہ میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے کیا مسئلہ ہے یہ چیک لائٹ میں تو نہیں شو ہو رہا یہ رہا ہے یہ چیک لائٹ اس کا ہون ہے اس نے بیٹار شان ہے تو اس نے شو نہیں کر رہا تھا چیک لائٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہم ہم ہم